پیارے بچوں اسلام علیکم میرے نام شال خان ہے میں دو امبریموں میں پڑتی ہوں آج میں آپ کو ایک چڑیا کے بارے میں بتاؤں گی اس کہانی کا نام ہے اپنی مدد آپ سبق نمبر تیرہ اپنی مدد آپ اہم الفاظ مٹکتی ٹونگ نیوالا چھٹکارا نادان سادو ماریا نے ایک مرگی پالی ہوئی ہے بی مرگی کے چوزے مزے سے سہن میں دانا چگ رہے تھے کہ کہیں سے ایک ننی چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور چوزوں کے درمیان بیٹھ گئی اسے بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو گئی تو ماریا کو حیرانی ہوئی کہ یہ چڑیا اب چلی کیوں نہیں جاتی بی مرگی جو دور سے چڑیا کو دیکھ رہی تھی مٹکتی ہوئی آئی اور چڑیا کو ٹھونگ مار کر کہنے لگی ارے تم کب سے یہاں بیٹھے ہو کیا یہی رہنے کا ارادہ ہے چولو شاباش اپنے گھر کو جاؤ کونے میں بیٹھی بری بڑلی کہنے لگی بی مرگی ایسے نہ کہو یہ تو ہماری مہمان ہے اس کی تو خدمت کرنی چاہیے یہ کہتے ہی بڑلی چڑیا کی طرف لپکی دراصل وہ چڑیا کو اپنا شکار بنانا چاہتی تھی بیچارے چڑیا خوف سے تھر تھر کانپنے لگی چڑیا بلی کے ڈر سے اپنی جان بچا کر کھڑکی میں بیٹھ گئی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ڈبو کتا وہاں آ گیا وہ اپنی لال آنکھوں سے چڑیا کو گھونے لگا چڑیا نہائیت خوفزدہ ہو گئی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس نے دل ہی دل میں دعا کی یا اللہ مجھے اس مسئیبت سے نکال دے میری مدد کر چڑیا یہ بات بھول گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو حمد سے کام لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں دن بھر ننی چڑیا بھوکی پیاسی ڈر کے مارے کامتی وہیں بیٹھی رہی اس کا دل زور سے دھک دھک کر رہا تھا جیسے بند ہی ہو جائے گا پیاس کے مارے اس کا برا حال تھا اس نے پھر دعا کی یا اللہ مجھے پانی کا ایک کترہ ہی پھرا دے یا پھر کسی طرح یہاں سے نکال دے وہ سوچ رہی تھی کہ کھڑکی سے نکلوں گی تو بلی یا کتے کا نیوالہ ہی نہ بن جاؤں لو اب تو رات ہو گئی اندھیرہ چھا گیا اسمان پر تارے چمکنے لگے گھر کا ملازم کھڑکی کے پاس لگا بلب جلانے آیا تو چڑیا سہم کر کونے میں دبگ گئی چڑیا آنکھیں بند کیے خموشی سے بیٹھی رہی اسے اس مسئیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا چڑیا کی آنکھوں میں آسوں بھر آئے اس نے آسمان کے طرف دیکھا اور کہنے لگی ہائے اب میں کیا کروں نادان نہیں جانتی تھی کہ اپنی اس مشکل سے وہ خود چھٹکارہ حاصل کر سکتی تھی ایسے ہی رات بیٹ گئی سورج میاں مشرق سے اپنی کرنے پھیلائے آسمان پر آ گئے چاروں طرف صبح کا اجالہ پھیل گیا سادھ نے چڑیا کو کھڑکی میں بیٹھے دیکھا تو افسوس سے بولا لگتا ہے چڑیا کا پر ٹوٹ گیا ہے شاید اسی وجہ سے یہاں بیٹھی ہے بیچاری اُڑ نہیں سکتی یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا مگر چڑیا کو اپنی مشکل کا حل مل گیا چڑیا نے خوشی سے چیخ ماری جی ہاں چڑیا اپنے پروں کو بھولے بیٹھی تھی اسے اپنی بے اقلی پر بڑا غصہ آیا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر آدھا کیا اور پھر سے آسمان پر اڑ گئی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی خوبیوں کو پہچانے محنت اور کوشش کر کے آگے بڑھتے جائیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ جانوروں کی زبان سمجھ سکتے تھے شکریہ